اس کے محبوب راضی ہو جائیں ان کو منانے کی غرص سے جمع ہوئیں اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں اللہ پاک اشاء فرماتے ہیں کہ میں نے نمونے کے طور پر کسی اور کو نہیں پیش کیا جب بھی سمرنے کی بات آئے سدھرنے کی بات آئے اپنی ذات کو سوارنے کی بات آئے تو کسی اور کو نمونہ نہ بنانا کسی اور کو آئیڈیل نہ بنانا کسی اور کو اپنے لئے ہیرو نہ بنانا یہ آئیڈیل یہ نمونہ یہ ہیرو صرف میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جب سمرنے کی بات آئے تو دامن مصطفیٰ کو تام لو جس کے ہاتھ میں میرے محبوب کا دامن ہوگا وہی تو سور جائے گا اللہ پاک کلام پاک میں اشارت فرماتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے محبت کے دعوے دار جو ہیں اللہ ان سے کہتا ہے کہ ان کو میرے محبوب فرما دیجئے یہ قرآن کا مزاج ہے جب بھی اپنے محبوب کی بات کی ہے تو لفظِ کل سے ابتدا کی ہے جب محبوب کو بلائے تو کہا کل محبوب بولیے تو سئی یہ قرآن کا اپنا مزاج ہے اگر قرآن کے مزاج کو لوں تو اللہ پاک سورہ بکرہ میں حضرتِ ابراہیم سے مخاطب ہے تو وہ لفظِ کل سے مخاطب نہیں اللہ اشارت فرماتے ہیں کالا ابراہیمو ربِ آرنی کیفا توھی الموتا اے اللہ تو مردے تو زندہ کرے گا لیکن کیسے کرے گا یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ میری چاہت ہے کہ میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ لو اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں کہا اللہ آوالم تو من کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں مجھ پر بھروسہ نہیں کہ میں مردے زندہ کرنے پر قادر ہوں کیا تجھے ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کرنے پر قادر ہوں تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کالا بلا ہاں یا اللہ بولے ابراہیم ہاں یا اللہ مجھے یقین ہے تو مردہ زندہ کرنے پہ قادر ہے پھر کس لیے یہ چھات بنی یہ خویش کیوں بنی کہ تیرے سامنے میں مردوں کو زندہ کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں اپنے دل کو قرار دینے کے لیے دل کو چین دینے کے لیے بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ میں اپنے دل کو قرار دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے مردوں کو میرے سامنے زندہ کر تو دوستانے گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اشارت فرمایا یہ سورہ تاہا ہے یہ قرآن کا بیسوہ سورہ ہے اور اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں ادھاب الہ فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام جائیے فرعون کی طرف انہو تغا بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے بھٹک گیا ہے راستے بھول چکا ہے اپنے رب کے راستے سے بھٹک چکا ہے سرکش ہو گیا ہے اکڑ گیا ہے وہ نعرہ لگاتا تھا ربکم العالیہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو جائیے اس کو روکیے اس کی سرکشی کو روکیے لگام ڈالیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک یہ کہتے ہیں موسیٰ جائیے فرعون کی طرف تو حضرت موسیٰ بول اٹھتے ہیں کالا رب شرح لی صدری ویسر لے امری بولے موسیٰ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو کھول دے صاحب جب تیرے اور میرے محبوب کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا بولے موسیٰ رب شرح لی صدری ویسر لے امری پھر سورہ مریم یہ قرآن کا انہی سا سورہ ہے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں جب شہر ناصرہ میں میں نے انجیل میں پڑھا شہر ناصرہ میں جب حضرت مریم علیہ السلام داخل ہوتی ہیں تو آپ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں بچہ دیکھ کے یعودی پریشان ہو جاتے ہیں حیران ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جس کو قرآن نے اس انداد میں بیان فرمایا یا اختہرون ما کانا ابو کمرا سوئم وما کانت امک بغیہ تیرا بابا بھی ایسا نہ تھا اور تیری امہ جان بھی ایسی نہ تھی ہم تجھے تیبہ اور تہرہ مانتے تھے بطول سمجھتے تھے یہ بچہ کہاں سے لائے یہ غزب کہاں سے ٹایا تو حضرت مریم علیہ السلام پر جب یہ بلیم اور الزام تراشیاں انہوں نے کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ تڑپ اٹھے مریم ہوش کے ناخن لے ایک تو پہلے بڑا غزب ڈھائیا ہے اور پھر بچے کی طرف تو اشارہ کر رہی ہے اب بچہ کیسے بول سکتا ہے یہ تو گوارے کا بچہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے قَالُوا كَیْفَ نُقَلِّمُوا مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّ اب یعودی تڑپ اٹھے کہ یہ گوارے کے بچے بھی باتیں کرنے لگ پڑیں گے یہ حرانگی کی بات نہیں اے مریم ہوش کے ناخن لے اب تو کہتی ہے کہ یہ بچہ گوارے کا بولے گا تو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ چیمگویاں وہ کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے قَالَ اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ بولے عیسیٰ میں اللہ کا بندہ دوستانِ گرامی قدر بولے موسیٰ میں اللہ کا بندہ بولے عبراہیم میں اللہ کا بندہ اور سورہِ عالمران میں یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور دوستانِ گرامی قدر اس میں حضرتِ ذکریہ اور حضرتِ مریم کا قصہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر میں آج اسی نشیس سے سوال کروں کتنے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے آج قرآن کو کھولا ہے قرآن کو پڑھا ہے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی ہے صاحب سرم سے سر جھکتے نظر آئیں گے ہمیں نصیب ہی نہیں کہ ہم قرآن کو کھول بھی پائیں صاحب کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ امام الحی سے پڑھا پھر پڑھنا نصیب نہیں کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو رمضان میں کھولتے ہیں پھر کھولتے ہی نہیں پھر نصیب میں نہیں کہ قرآن کو کھول کے دیکھیں صاحب کتنے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے آج بھی قرآن نہیں پڑھا اگر انہی صاحب سے اگر کوئی سوالات کریں اور اسلام پر بات کریں تو ان سے بڑا عالم کوئی نہیں یہی فتوہ جاری کرنے والے بن جاتے ہیں یہی آپ کو ایسے ایسے سوالات کریں گے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے یار اس کو سوال کہاں سے اس نے پوچھ لیے کہاں سے سمجھ لیے صاحب آج تو زمانہ بدل چکا ہے آج بھی قرآن ایک ہی صدا دے رہا ہے لوگوں کسی اور طرف نہ جانا کسی اور ٹھکانے کو تلاش نہ کرنا کسی اور در کی طرف نہ جانا اگر تلاش خدا ہو کل ان کنتم تو ہبون اللہ فتابعونی میرے محبوب کے در پہ آ جانا یہی اللہ کی محبت کا دارہ ہے صاحب اب سورہ علی عمران یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اللہ پاک سورہ عمران میں حضرت زکریہ اور حضرت مریم کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کل لما داخلہ علیہ ذکری المحراب اجرہ مریم میں جب حضرت زکریہ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں واجادہ اندہ رزقہ آپ رزق دیکھتے ہیں وہاں خوراک کو دیکھتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں کالا یا مرجم بولے حضرت زکریہ علیہ السلام اے مریم ان اللہ کے حاضر یہ کہاں سے آگیا کون تجھے دے گیا کالا بولی ہوا من اند اللہ یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے یہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے ان اللہ یرزکو میں یشاؤ بے غیر حساب اللہ جی سے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے ریزق عطا کر دیتا ہے مجھے میرے رب نے دیا ہے دوستانِ گرامی قدر وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے رب کی بریہ سے دعا کرتے ہیں ہنالے کا دا دا کریا رب بہو اپنے رب سے التجا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پہلاتے ہیں کالا رب حبل ملدن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ مجھے پاک اور پکیزہ بیٹا عطا فرما انہ کا سمیع الدعا تو دعاوں کا سننے والا ہے بولے ذکریہ بولے موسیٰ بولے عیسیٰ بولے ابراہیم اور جب تیرے اور میرے محبوب کی باری آئی تیرے اور میرے آقا کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے کل محبوب بولتا سئی لب کھولتا سئی دوستانِ گرامی قدر کل انکن تم تحیبون اللہ انہیں فرما دیجئے اگر واقعی اپنی محبت میں سچے ہیں تو تیری اتبا کر لیں محبوب تیرے دامن کو تھام لیں جس نے آپ کے دامن کو تھام لیا اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا محبوب بس جس کے ہاتھ میں تیرا دامن ہوگا جو تیری پیروی کرے گا اور جو تجھے نمونہ بنا لے گا صاحب نمونہ جسے بنا لے جسے آئیڈیل چل لے تو اس جیسا لباس اچھا لگتا ہے اس جیسی بولی اچھی لگتی ہے اس کا بولنا اچھا لگتا ہے بندہ بولنا بھی ویسا کر لیتا ہے جیسا وہ بولتی ہے صاحب جیسے انداز ہوتے ہیں ویسے بندہ انداز اپنا لیتا ہے کہ میرے آئیڈیل کے میرے ہیرو کے میرے لیڈر کے میرے رہبر کے یہ انداز ہیں مجھے وہ بڑے پسند ہیں مجھے وہ بڑے عزیز ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں جیسے ان کے انداز ہیں ویسے ہی انداز اپنا لیتا ہے یہ انسانی فطرت ہے جس کو آئیڈیل چن لے آئیڈیل کی طرح اپنی شخصیت بنانے کو دل چاہتا ہے اللہ کہتا ہے اگر آئیڈیل ہی چننا ہے تو کسی اور کو نہ چننا بس میں نے اپنے محبوب کو تمہارا آئیڈیل بنا کے بھیجے تو میرے محبوب تمہارے لیے آئیڈیل ہیں صاحب ایک حدیث کی الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر چھیں حق ہیں حق المسلم علی المسلم ستن چھیں حق ہیں اور حضرت مطلب پہل حق یہ ہے اذا لکیتہو فسلم الہی جب مسلمان مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے یہ نہ دیکھے کہ یہ چودری ہے یہ نمبردار ہے یہ بڑا آدمی ہے یہ پیر ہے یہ فلاں ہیں نہیں بس اس کو یہی دین میں رہے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ سلام کا حق دار ہے صاحب آج تو سگے بھائیوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں آج تو ماں کے ناتے کو بھی توڑ بیٹھے ہیں آج رشتہ داریاں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آج ایک دوسرے سے پیسے کے انداز سے ملاقاتی ہوتی ہیں پروٹوکول بھی دولت کے حساب سے کیا جاتا ہے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے صاحب آج انداز بدل چکے ہیں میرے اور آپ کیا کا جانی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی وادی میں تشریف لائے تو ہر ایک اپنے آنگن کو سجا رہا تھا اور اپنی وسط اور طاقت کے مطابق اپنے گھر کی صفائیاں کر رہا تھا اور اپنے آنگن کو صاف کر رہا تھا شاید میرے بخت جاگ جائیں کوئی کہتا نہیں میرے جاگ جائیں گے کوئی اپنے گھر پہ بروسہ کر رہا تھا تو کوئی اپنے انداز پہ بروسہ کر رہا تھا صاحب بڑے بڑے محل والے تھے جو انتظار میں تھے کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائیں گے اور ایک وہ بھی تھا جو اپنے آنگن کو چھوٹا سمجھ رہا تھا اور دل ہی دل میں آس لگائے ہوئے تھا شاید میرے ہی مقدر جاگ جائیں میرے آنگن میں حضور چار چان لگا دیں حضور میرے آنگن میں تشریف لے آئیں اور اپنی آنکھوں سے چھڑکاؤں کر رہا تھا اور پلکوں سے صفائیاں کر رہا تھا اور دل ہی دل میں رو رہا تھا شاید میرے آنگن کہاں اور حضور کی ذات مقدس کا بلا یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ میرے آنگن میں حضور جلوہ گر ہو جائیں میرا آنگن ان کی شانے شان نہیں ہے پتا کیا تھا یہاں سودے آنگن کے حساب سے نہیں ہوتے دولت کے حساب سے نہیں ہوتے یہاں تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں شہر نے نقشہ کھینچا ہے ماری کلی تھی خوش بقت عیوب دی جتھے جا کے روکی ڈاچی محبوب دی نیوے آندہ پرونہیں سادھا نبی کوٹھے آنتے چڑے ویکھ دے رہے گئے بڑے بڑے تکتے رہے گئے اور حضور تائیدار رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے گھر جلوہ گھر ہو گئے صاحب آپ کی تو اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ کون دل میں تڑپ رہا ہے آس رکھے ہوئے ہیں دے نشین کر لیجئے روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ یہ آج کے انتظار کرنے والے نہیں ان کے تو خاندان سے انتظار میں تھے ایک ہزار سال پہلے طوبہ نامی شخص نے اس گھر کی بنیاد رکھی تھی اور اس نے اس آج سے بنیاد رکھی تھی کہ جب حضور مدینہ تشریف لائیں گے تو میں ان کو یہ گھر دوں گا توفے میں میں اپنے آقا کے لیے یہ گھر بنا رہا ہوں اور جب یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں متولی بدلتے رہے ذاتیں بدلتی رہیں نسلیں بدلتی رہیں دوستانِ گرامی قدر اسی نسل کے صاحب آئے تو دعوتیں بھی مو دیکھ کے قبول کیا جاتی ہیں دعوت کو بھی مو دیکھ کے قبول کیا جاتا ہے کہ کتنا بڑا آدمی ہے اس کے گھر جانے کا فیدہ کیا ہے آئے تو پرافٹ پہلے سوچا جاتا ہے بعد میں قدم کو بڑھایا جاتا ہے صاحب آئے تو نظامی بدل چکا ہے آئے تو بھائی سے نفع نہ ہو تو لوگ بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں میں نے کئی بھائیوں کو دروتے ہوئے دیکھا ہے اور پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو کہ بھائی چھوڑ چکا ہے وہ بڑا ہو گیا آدمی اس کے پیسے اس کی دولت بڑھ چکی ہے وہ دولت مند ہو گیا ہے میں اس کا غریب بھائی ہوں میں اگر اس کو کہہ دوں کہ تُو میرا بھائی ہے وہ کہتا ہے تُو میرا بھائی نہیں ہے میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا میرا بھائی تو وہ ہے جو میرے برابر کا ہے میل چکر کا ہے اور میرے جیسا وہ گھر رکھتا ہے وہ میرا بھائی بن سکتا ہے صاحب آئیت تو رشتے داریاں کرنی ہو تو سٹیٹس دیکھ جاتے ہیں میار دیکھا جاتا ہے وقار دیکھا جاتا ہے یہ کتنے درد کی بات ہے حضور فرماتے ہیں یہ نہ دیکھا کرو کہ دعوت کون دے رہا ہے یہ دیکھا کرو بس دعوت دینے والا مسلمان ہے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے صاحب آئیت تو کسی علامہ سے کوئی وقت لے نہ جانے کتنی ہرڈلز درمیان میں اللہ کے کھڑے کر دی جاتی ہیں اور پیر کے پاس جائیں تو نہ جانے کتنی مصیبتوں کو گلے لگا کے ملاقات نصیب ہوتی ہیں آج رنگ بدل چکا ہے ایک وقت ایک زمانہ تھا حضور تحایدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو عیو بن ساری کے گھر ٹھہرے تو آپ سے عرض کی گئی حضور آپ نیچے والے کمرے میں رہیں گے تو آپ کے دو کمرے تھے تو حضور فماتہ میں نیچے والے میں رہوں گا تو تڑپ اٹھے غلام حضور آپ نیچے اور غلام اوپر یہ جررت نہیں ہے یہ حمد نہیں حضور فماتہ نہیں میں نیچے رہوں گا حضور کیا وجہ ہے آپ نیچے کیوں رہیں گے حضور فماتہ میرے ملنے والے آئیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی وہ سیڑھیاں چاڑ کے میرے پاس پہنچیں گے ان کو تکلیف ہوگی جو نبی ہم سیڑھیوں کی تکلیف برداشت نہ کر سکے جب امتی آج اپنی امارت کی وجہ سے کسی کو دھکا دے گا تو کیا وہ نبی راگی ہوگا کیا اس نبی کا دل خوش ہوگا کیا وہ نبی ہم پہ راگی ہوگا صاحب آج میں اور آپ اپنی گریبان میں جھانکے تو سی آج کوئی غریب دعوت دے تو ہم اس کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس کی دعوت پہ جانے کا فیدہ کیا ہے اور اگر ام این اے ایم پی اے کوئی وزیر بلائے تو ہم ہمیں نہ بھی جانتا ہو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ ہو تو ہم دوڑے چلے جاتے ہیں یار اس کے ساتھ چلو ملاقات ہو جائے گی پہچان ہو جائے گی آج شناسائی ہو جائے گی کہ اس کو بھی پتا چل جائے گا میں فلان گاؤں کر رہنے والا ہوں آج تو وزیر کو مو دکھانے کے لیے تو ہم دوڑ جاتے ہیں لیکن اپنے رب اور رسول کی رضا کے لیے کسی غریب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے یار اس نے پکانا کیا ہے یہ کونسا کھانا بہترین دے سکے گا اس نے تو دال ساگی دینا ہے اس کے پاس تو اتنی ہی گنجائش ہے شاہب محبت ملے چاہے میرے بذرک فرمایا کرتے تھے بیٹا محبت کی طرف دھیان دیا کرو دولت اور میار اور وقار کی طرف دھیان نہ دیا کرو جب تمہارا وقار اور میار محبت ہو جائے گا تو پھر اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا صاحب ذن نشین کر لیجئے آئے تو میاری دولت ہو گیا ہے آئے تو میار ہم نے تبدیل کر لی ہیں حضور فماتے ہیں جب بھی کوئی دعوت دے یہ نہ دیکھا کرو امیر ہے یا غریب بس دیکھا کرو کہ مسلمان نے دعوت دی ہے possible وقت ہو مناسب وقت ہو تو ضرور وقت دیا کرو یہ مسلمان پر حق ہے اور تیسرا حق حضور فماتے ہیں ویدہ تن ساہا کا فنسالہ ہو جب کوئی مشورہ لے تو اسے اچھا مشورہ دو اب تو مشوروں میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے لوگوں کو گھبرایا جاتا ہے اب میں کاروبار کرتا ہوں کوئی بھی کر لیں فرض کریں میں کاریانے کا کاروبار کرتا ہوں اور مجھ سے کوئی کاریانے کے گھر پوچھنا چاہے بھائی آپ کو اتنی دیر ہو گئی ہے میں بھی کاریانے کا کام کرنا چاہتا ہوں تو آج ہمارے انداز بدل چکے ہم کہتے ہیں یار میں نے جو کمائی کر لی تو بھی کر لے گا اس میں کوئی نفع نہیں صاحب میں نے بڑے دھکے کھائیں بڑے دھکے کھانے کے بعد پھر اس کی سمجھ آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ نفع کیسے لینا ہے نقصان کیسے اٹھتے بچنا ہے نقصان سے کیسے بچنا ہے اور نفع کیسے حاصل کرنا ہے صاحب تو تو گھر حاصل کر چکا ہے تو نے تو نقصان بھی جھی لے ہیں تو تو ایک ایک انداز سے واقف ہے کہ کیسے اس کو بوسٹ آپ کرنا ہے کیسے اس کو بڑھانا ہے کیسے اس کو بھونگ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں تو جانتا ہے کیسے ریپٹلی تیزی سے اس کو آگے بڑھانا ہے اور کیسے جلدی جلدی نفع حاصل کرنا ہے تو تو سارے نفع اور نقصان سے واقف ہے جب بھی کوئی مشورہ مانگے تو اپنے گھر جو تو نے سیکھے ہیں حالات کے پیش نظر وہ گھر اگلے کو بھی دے دے یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے صاحب میں ایک جگہ نوکری کے لیے گیا لاہور میں تو وہاں پہنچا تو آگے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں شروع کر دی پریشان کرتے ہیں ایک بندہ پہلے جوب کر رہا ہو تو دوسرے جائیں تو گھبرا دیتے ہیں یار ہم کیا نفع کرنا تو بھی آگیا ہے یہاں تو کوئی موج مستی نہیں ہے یہاں تو کوئی اچھا انداز نہیں فائب یہ انداز میرے نبی نے نہیں بتائے حضور فماتے ہیں نئے آنے والے کو اور جو بھی مشورہ طلب کرے اسے اچھا مشورہ دیا کرو اسے گھبرایا نہ کرو بلکہ اپنے گر بھی اسے دے دیا کرو کہ یار میں نے اس وجہ سے نقصان اٹھایا تھا تو بھی کریانے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو یہ جی انداز نہ اپنانا ان اندازوں کو میں نے اپنایا تھا مجھے نقصان ہوا ہے اور یہ جی انداز میں نے جب اپنائے تو مجھے نفع ہوا ہے صاحب یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اسے اچھا مشورہ دے آج تو اچھے مشورہ نہیں دیے جاتے آج لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں فریب تو سمجھائے جاتے ہیں دھوکے کی باتیں تو دکھائی جاتے ہیں لیکن اچھے مشورہ نہیں دیے جاتے صاحب مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اسے اچھا مشورہ دے اور پھر حضور فماتے ہیں وَإِذَا آتَسَا فَحَامِدَ اللَّهُ فَسَمِّتْهُ جب کوئی چھینک لے چھینک لے تو وہ اللہ کی تعریف کرے فَحَامِدَ اللَّهُ تو اس کا جواب مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان اسے جواب دے صاحب ہم پر تو یہ بھی حق ہے مسلمان کا کہ وہ چھینک لے تو اس کی چھینک بھی ضائع نہ ہونے دے اگر وہ الہمدللہ کہے تو تو اس کا جواب دے یہ اس کا تجھ پر حق ہے اور تائدارِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں وَائِدَ مَرِدَ فَعُدْهُ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو تو اس کی ایزادت کو جا بیمار پڑ جائے تو تو اس کی بیمار پرسی کر صاحب آئے تو سگی ماں بیمار ہو جائے تو بیٹے کو نصیب میں نہیں کہ ماں کو ہی پوچھ لے ماں نے مجھ پہ بڑے ظلم کی ہیں اس نے تو رشید کو زیادہ حصہ دیا ہے اور مجھے تھوڑا دیا ہے وہ بڑا تھا اسے زیادہ حصہ دیا ہے میں چھوٹا تھا مجھے کام حصہ دیا ہے یہ لڑائیاں ہمارے دل کی اپنی دوستانِ گرامیے کدر دے نشین کر لیجئے آج تو ماں سے بھی دور ہٹ چکے ہیں ماں کو بھی بیٹا پوچھنے کے لیے نہیں جاتا ماں کی بیمار پرسی کرنا بھی ہمارے نصیب میں لکھا حضورت ماتے یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کو توجہ آیا کر یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یودی لڑکا آیا کرتا تھا بچہ تھا اور حضور کی خدمت کیا کرتا خدمت کیا کرتا وہ حضور جب جوتے اتارتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جوتے اپنی گود میں لکھ لیا کرتا اور جب حضور جانے لگتے تو جوتے آپ کے قدموں میں رکھ دیتا حضور کی یہ خدمت کیا کرتا دو تین دن ہوئے حضور نظر بچے کو نہ پا کے پوچھتے میرے صحابہ وہ بچہ کہاں ہے اب یودی کا بچہ ہے اور یودی ہے حضور نے نہیں دیکھا دو تین دن سے تو حضور نے پوچھا میرے صحابہ وہ بچہ کہاں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عجمین عرض کرتے ہیں آقا جی وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے اور وہ اپنے گھر میں بیمار بستر پر پڑا ہے حضور تحایدار رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں چلیں ہم اس کی آجادت کو چلتے ہیں صاحب آج سگی ماں بیمار ہے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں آج بھائی مرگ بستر پڑا ہے تو بھائی کو نصیب نہیں کہ اس کی بیمار پرسی کر لے آج رشتے دار بیمار ہے کوئی یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اس کی بیمار پرسی کرو آج دوست مرنے کے قریب ہے اور دوست کو یہ نصیب نہیں کہ وہ بیمار پرسی کر لے صاحب میرے اور آپ کیا کہ جان رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں صحابہ بھی ساتھ چلتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اب پیار سے کہتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو بیمار دیکھتے ہیں حالت غیر دیکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو وہ بچہ اپنے بابا کو تکتا ہے پھر تاجدارِ رحمت کے چہرہ کو تکتا ہے نظریں جھکا لیتا ہے حضور پھر کہتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو بیٹا پھر حضور کے چہرہ یعنور کو تکتا ہے باپ کا چہرہ دیکھ کے نظریں جھکا لیتا ہے اور چھکی ہوئے نظروں سے کہہ رہا ہوتا ہے حضور مجھے آپ نے کبھی نہیں کہا آج گھر آ کے کہہ رہے ہیں تو میں کلمہ تو پڑھ لیتا لیکن باپ کا رخ دیکھ کے نظریں جھکا لیتا ہے جب پھر میرے نبی متشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ لے تو بیٹا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تکتا ہے اور اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے کہہ رہے ہیں وہی کہہ لے یہ تھوڑا لوگوں کے گھروں میں کلمہ آ کے پڑھاتے ہیں یہ تیرے نصیب میں لکھا ہے کہ حضور آج تیرے گھر آ گئے ہیں صاحب یہ دلوں کے دلوں کو نرمی کا سبب بھی بنتا ہے اگر کوئی روٹھا ہو اگر کسی کے دل میں آپ کے بارے میں اچھے انداز نہ ہوں اور وہ روٹھ کے بیٹھا ہو اگر آپ اس کی بیمار پرسی کو چلے جائیں یا اس کا باپ بیمار ہو جائے یا ماں بیمار ہو جائے تو اس میں ایک راگ بھی ہے تو بندے کو وہ سارا جو دل میں غزب تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے یار میں نے کیا کیا یہ تو مجھے پوچھنے آ گیا یہ میرے باپ کا سنا اس نے کہ میرا باپ بیمار ہے تو یہ دوڑا چلایا یا میرا بھائی بیمار تھا تو اس سے خبر ملی تو اس نے نہیں دیکھا کہ ہم روٹھے ہوئے ہم لڑے ہوئے اس نے لڑائی کو پس پس ڈالا اور میرے گھر آ گیا شکر رنجی بھی ہو تو وہ پھر دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے صاحب حضورت میں آتے ہیں مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی بیمار پرسی کرے صاحب آج کتنی ماں تڑپ رہی ہیں کہ بیٹے انہیں نہیں پوچھتے آج کئی ماں کی صدائیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے صاحب دنشین کر لیجئے یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے اور چھٹا حق حضورت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشافت ماتیں وَإِذَا مَعْتَا فَتْتَبِحْ جب کوئی مر جائے تو اس کے جنابے میں شریک ہو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے صاحب آج جنابے بھی موں دیکھ کے کیا جاتے ہیں آج شمولیت جنابے میں موں دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے اور دوستانِ گرامی قدر وہ کسی نے کیا خوب مثال دی کہ ڈی ایس پی صاحب کی ماں مری تو دھیروں کا مجمع تھا لوگ جوگ در جوگ شامل ہوئے کہ ڈی ایس پی صاحب کو دکھائیں گے کہ ڈی ایس پی صاحب میں بھی آپ کے ماں کے جنابے میں ہوں پھر ڈی ایس پی صاحب سے ملاقاتیں بھی کی کہ یہ ڈی ایس پی کی ماں مری ہے تو پھر ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی اور جب ڈی ایس پی صاحب کی موت واقع ہوئی تو کوئی بھی نہیں تھا کہ آج مو کس کو دکھانا ہے ہم تو جنادے بھی مو دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں صاحب ایک حدیث کے الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے جنادوں کی فضیلت میں بتا دوں تو تم سارے کام چھوڑ کے بس جنادوں کو تلاش کرتے پھرو بس دھونتے پھرو کہ کہاں کوئی فوت ہوئے اور میں اس کے جنادے میں شریک ہوں میں اس کے جنادے میں شامل ہو کے سب سے زیادہ فضیلت پھالو صاحب آج تو جنادے بھی مو دکھانے کے لئے پڑھے جاتے ہیں آج جنادوں میں شرکت صرف مو دکھانے کے لئے کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے یہ جنادہ کسی امیر کا ہے یا غریب کا ہے جنادوں میں بھی شرکت امیری اور غریبی کے انداز سے کی جاتی ہے صاحب اگر پڑوس میں کوئی غریب کسی غریب کی ماں مار جائے تو کوئی شامل نہیں ہوتا اور محلے میں ہو اور محلے کے کونے میں کوئی غریب کی ماں مار جائے تو صاحب ہم اس میں شامل نہیں ہوتے اور امیر زیادہ بیسیوں میل پکارے اور جانتا بھی صحیح طرح نہ ہو تو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں کہ وہ امیر ہے اس کے تعلق کا کوئی فیدہ مل جائے گا دنیا میں کوئی نفح حاصل ہو جائے گا کل کوئی کام پڑے گا تو یہ میرے کام آئے گا صاحب یہ انداز نہ دیکھا کرو یہ دیکھا کرو کہ یہاں میرے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے حضور تائیدارِ آلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مقدس اس بارے میں مجھ سے کیا مانگتی ہے ان کی رضا کیا ہے ان کی منشاہ کیا ہے حضور کیا چاہتے ہیں اس معاملے میں وہ معاملات ویسے تیہ کرو جیسے آپ کے نبی چاہتے ہوں صاحب آئی تو کونے میں کوئی غریب کہ ماں مار جائے تو ہم جنادوں میں شریک نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں فیدہ کیا ہے نفع کیا ہے اس نے کل کو کیا کام آنا ہے اور اس نے کل کو کوئی مجھے بلیم نہیں دینا الزام نہیں لگانا کہ چودری آپ میرے جنادے میں میری ماں کے جنادے میں کیوں نہیں شریک ہوئے یہ تو متاج ہے اس کو تو میرے سے کام پڑتے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کوئی کام نہیں صاحب یہ اندھاق حضور نے نہیں سکھا ہے حضور افماتے ہیں کہ کسی جب کوئی مر جائے تو مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کے جنادے میں شریک ہوا جائے یہ نہ دیکھا جائے کہ امیر ہے یا غریب ہے ایک حدیث کی الفاظ ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشار فرماتے ہیں جب بندہ کسی کے جنادے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک کراک کا سواب ملتا ہے اور کراک کی دیفینیشن تعریف تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں کراک سے مراد عود پہاڑ کے برابر سواب ہے عود پہاڑ کے برابر سواب ہے جب بندہ کسی کے جنادے میں شریک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو ایک عود پہاڑ کے برابر سواب حصے میں آ جاتا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشار فرماتے ہیں اگر پاسی بال وقت ہو مناسب وقت ہو تو تم اس کی تدفین بھی کروایا کرو جو بندہ تدفین کرواتا ہے اور تدفین تک رکا رہتا ہے اس کو دو قرات کا سواب ملتا ہے یعنی دو بڑے پہاڑوں کے برابر اسے سواب ملتا ہے ساہب آج تو جنادے ہم پڑتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے کل کو کتنا کام آئے گا ساہب یہ دیکھ کے نہیں جنادے اس لیے پڑا کرو یہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کا سبب ہے آج ہم بھول چکے کہ دین کیا ہے دین کو ہم اپنی مرضی پر ڈھال رہے ہیں ہماری کوشش ہے دین ہماری مرضی بن جائے ہم جو کریں وہی دین ہو جائے ہم جیسا کریں وہی دین بن جائے ہم اپنی مرضی کو دین سمجھ بیٹھیں ساہب یہ بھول ہے میری اور آپ کی ہم بھول چکے ہیں دین یہ نہیں دین تو یہ ہے اقبال نے اپنے انداغ میں دین کی تشریح یوں کی کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں دوستانے گرامی قدر دین حضور کی محبت کا نام ہے دین حضور سے وفا کا نام ہے دین حضور کی محبت میں سر کٹوانے کا نام ہے دین حضور کی محبت میں عمل کا نام ہے دین حضور کی محبت میں رہ کے حضور تائجدار الرحمت کی اطباع کا نام دین ہے دین حضور کی اطاعت کا نام ہے دین حضور کی ذات مقدس پہ مر مٹنے کا نام ہے دین حضور کی پیروی کا نام ہے دین حضور کی اطاعت کا نام ہے دین حضور سے منسلک ہونے کا نام ہے دین اصل میں حضور کے عدب کا نام ہے دین حضور سے محبت کا نام ہے آؤ صاحب اگر چاہتے ہو تو اپنے آقے جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قہم کر لیجئے اگر چاہتے ہو کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو حضور کی اطباہ کر لو اگر چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو تو حضور کی اطاعت کر لو حضور کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لو تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے گا دوستانے گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے آج ہم بھول چکے ہیں آج دین کو چھوڑ چکے ہیں ہم تو کہتے ہیں دین ہماری مرضی ہو یہاں بیٹھے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور میں نے اکثر محفل میں دیکھا ہے لوگ یہ بھی نعرہ لگا دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے صاحب یہ نعرے آسان ہیں لیکن میں نے آج تک امتی کو گانا چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا حضور کی محبت میں موت تو قبول کر لیتا ہے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے لیکن دو چار منٹ کا گانا نہیں چھوڑ سکتا موت کو تو گلے لگاتا ہے لیکن فلم اور ڈراما نہیں چھوڑ سکتا موت کو گلے لگا سکتا ہے لیکن حضور کی خاطر اپنے چیرے پہ داڑی نہیں سجا سکتا موت کو تو گلے لگانے کی دعوے کر رہے ہیں لیکن حضور کی خاطر نظریں جھگانے کی طرف اپنا دھیان نہیں دیتا موت کو تو گلے لگاتا ہے لیکن حضور کی خاطر اپنی زبان پر سچائی نہیں لاتا دعویٰ تو یہ کرتا ہے حضور کی خاطر موت بھی قبول ہے لیکن اپنے اخلاق کو ڈیویلپ نہیں کرتا بہتر نہیں کر رہا موت تو حضور کی خاطر قبول ہے لیکن ماں کی فرما برداری حضور کے لیے قبول نہیں دوستانِ گرامی قدر دعویٰ محبت تو یہ ہے کہ حضور کی خاطر جان لٹانے کے لیے تیار ہو حضور کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے لیکن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں حضور کی خاطر اپنی جان لٹانے کے دعویٰ تو کرتا ہے صاحب اپنی آپ کو سجدہ ریزیاں ریزیوں میں نہیں ڈالتا سجدہ نہیں کرتا حضور کی خاطر حضور ماتے کر رہا تو اینی فیصلات نماز میری آنکوں کی ٹھنڈک ہے دعویٰ محبت تو یہ ہے کہ میں تو گرتن بھی حضور کے لیے کٹوانے کو تیار ہوں لیکن دلیل یہ ہے کہ میں حضور کی خاطر سجدہ نہیں کر سکتا صاحب گانا اور مہندی نہیں چھوڑ سکتا میں رسومات کو نہیں چھوڑ سکتا حضور سے بڑی محبت ہے لیکن رسومات میری مجبوری ہے صاحب ہر مجبوری کو حضور کی محبت میں قربان کر دیجئے اسی کا نام محبت اشحل میں ذن نشین کر لیجئے محبت کیا ہے محبت کیا ہے محبت یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر یار کی مرضی اپنا لینا یہ محبت ہے اپنی مرضی کا نام محبت نہیں یعنی مرضی بھی میری پوری ہو اور محبت بھی مجود رہے محبت یہ نہیں محبت تو یہ ہے کہ اپنی مرضی قربان کر دی جائے صاحب ایک میرے نبی کے ثابت تھے انہوں نے ٹاٹ کا لباس پینا ہوا تھا اور آقا جان رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے حضورت ماتے میں نے اس کو شانہ لباس میں بھی دیکھا اس کو ماں باپ کے گھر میں بڑے بڑے کھانے کھاتے ہوئے دیکھا یہ جو اس کا حال ہو چکا ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا یہ میری محبت کی وجہ سے اس کا حال ہے تو دوستانِ گرامی قدر حضرتِ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اس بات پہ سایا کہ گھر کا سارا مال لاکہ محبوب کی بارگاہ میں ڈال دیں کیا وجہ تھی پوچھا جائے اے ابو بکر کچھ گھر بھی بچا لیتا کہا محبت سے بڑھ کے بھی کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے صاحبہ سے پوچھیں حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ بلال کیا ہوا تھا تو کوڑے بھی کھانے کو تیار تھا اور کوڑے کھاتا بھی رہا اور زخموں پر ریت بھی جھرکواتا رہا کیا وجہ تھی وہ ریت نہیں لگ رہی تھی وہ تو یار کی منشا کو پا رہا تھا یار کی رضا پا رہا تھا مجھے اس سے بھی زیادہ سزا دی جاتی تو یار کی خاطر وہ سزائیں بھی جھیل لیتا وہ کسی شہر نے کیا نقشہ کہن چاہے عاشق عشق دی رمن نجانن تی عشق بچ رہن دے سک دے در در تے ہو جان دے نہ ہی ہو کے رہن دے اک دے با میں یار ملے سر بدلے وہ یار دی خاطر بک دے با میں یار چڑھاوے سو لیتے وہ او تھے بھی جاتی صاحب آئی تو مزاج بدل گئے آئی تو ہم نے اپنی مرضی کو دین بنا لی ہے ہم کہتے ہیں میں نے یہ کر لیا تو بڑا ہو گیا ناتخان بن گیا تو بڑا مقام بن گیا پیر کی سید پہ بیٹھ گیا تو اب میری ساری باتیں بھول گئیں سارے نظام چھوڑ چکے ہیں صاحب یہ ناتخانیاں یہ پیریاں یہ مدرس ہونا یہ عالم کی سیٹ پہ بیٹھ جانا بڑا پان نہیں سب سے بڑی چیز میرے روانی پیشوا فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تجھے حضور کی غلامی نصیب ہو جائے ہر چیز ایک طرف حضور کی غلامی ایک طرف کہیں نات تجھے دنیا میں نہ ڈبو دے تو تو دعوے دار ہو کہ میں نات خواہوں لیکن تو پیسے کے لیے نات پاڑتا ہے تو دعوے دار کہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں تو تو دنیا کے لیے یہ بھی اپنے اندر ایک اکڑ پیدا کر رہے بیٹے سارے منصف حضور کی جوتی پہ قربان کر دو حضور کی عدمت پہ قربان کر دو حضور کی محبت پہ قربان کر دو بس ایک ہی کہو کہ تیرے نام پہ مٹا ہوں نشان سے کیا غرض مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے ہوئی بارشیں کرم کی اسی وقت آسمان سے جب میں لپٹ کے رویا تیرے سنگے آستان سے صاحب بڑے درد کی بات ہے آج ناسخہ نماز نہیں پڑتے آج خطیب نماز نہیں پڑتے آج مقرر نماز نہیں پڑتے بڑے بھاگ دوڑ مچ چکی ہے بڑی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں یہ محفل چھوڑ کے اگلی محفل میں جانا ہے صاحب نماز بھی بیچ میں نہیں پڑتے دعوے تو یہ ہیں کہ حضور کی خاطر پڑھ رہے ہیں حضور کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن دلیل یہ ہے کہ ہم تو پیسوں کی دوڑ میں پھس چکے ہیں اللہ قرآن میں سورہ منافقون میں آواد دیتا ہے یا ایواللہ دینہ آمنو لاتلہکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ کہیں تجھے مال اور اولاد میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں میرے ذکر سے غفلت میں نہ آ جانا مال اور اولاد کی خاطر وَمَنْ يَفْعَلْ زَالِكَ فَعُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ یہی تو گھٹے کے سعودے ہیں کہ تم مال کے لئے کوئی کام کرتا پھرے مال اور اولاد کی خاطر تم مجھے بھی بھول جائے صاحب آئے تم مال کی ریل پہ لائے ہاں میں کہتو نات پڑھو ایک نات کا میرے پاس آیا اس نے کہا پیر صاحب دعا کیجئے میں نے کہا کیا دعا کہا میں کیوں ٹی وی پہ نات پڑھو میں نے کہا دعا تو تیری حق میں ضرور کروں گا پر یہ نہیں کروں گا کہ تُو کیوں ٹی وی پہ پڑھے کہا پھر کون سے دعا کریں گے میں نے کہا میں تیرے حق میں یہ دعا کروں گا جس کی تُو نات پڑھتا ہے ان کے سامنے تو پڑھے یہ ہے اصلی نات کا حق صاحب یہ ہے بزاج آپ نے حضرت شرف الدین بصیری علی رحمہ کا انداز نہیں سنا جب میرے آقا چادر دینے کے لئے آپ کو چادر عطا کی خواب کے عالم میں صاحب یہ انداز پیدا کریے آج بھی انداز پیدا کریں وہ کسی شہر میں کیا خوب کا اتنی کشش تو نگاہ شوق میں اپنی ادھر دل میں خیال آئی ادھر دیدار ہو ایک ولی کامل سے کسی نے کہا میں حضور کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں حضیدن وقت بڑا ہو گیا ہے اور سردی کا بھی مولا یہاں تو بہت اچھا مولا بن گیا ہے تو باہر نکلیں گے تو سردی بھی لگے گی صاحب اس بات کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں کہیں آپ کی طبیعت میں کوئی گھبرات نہ آ جائے صاحب سن لیجئے اس بزرگ سے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں حضور کی زیارت کروں تو بزرگ فرماتے ہیں اچھا کال آ جانا وہ کال گیا حضور میں زیارت کرنا چاہتا ہوں اور حضور کی زیارت کے لیے تڑپتا رہتا ہوں روتا رہتا ہوں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ انہیں روٹی پیش کرتے ہیں اور سالن میں نمک زیادہ ڈال دیتے ہیں کہا یہ سارا کھانا ہے پیر صاحب نے جب حکم دیا کہ سارا کھانا ہے تو وہ کھانا شروع ہو گئے اب نمک والا سالن کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر کہا پانی بھی ساتھ نہیں پینا پانی کا استعمال بھی نہیں کرنا تو حضرت کے حکم پر وہ پانی بھی استعمال نہیں کرتے تو کہتے ہیں ساری رات تو نے پانی نہیں پینا ساری رات پانی نہیں پینا تو حضرت کے حکم پر وہ ساری رات پانی نہیں پیتے دوستانے گرامی قدر گھر جاتے ہیں تو جاگتے رہتے ہیں پانی کی طلب ہوتی ہے اور طلب پانی کی اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے جی چاہتا ہے جیسا پانی ملے پھی لو لیکن پیر صاحب کا کول یاد آجاتا ہے کہ بیٹے اگر زیارت کرنا چاہتے ہو تو پانی نہیں پینا تو پانی نہیں پیتے آنکھ لگ جاتی ہے آنکھ لگتی ہے تو جب اٹھتے ہیں تو پھر پانی کی طلب ہی ہوتی ہے پھر سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو پانی پانی کی راٹ ہے کہ پانی نہیں پینا پیر صاحب کا حکم تھا کہ پانی نہیں پینا صبح پیر کامل کے پاس پہنچتے ہیں حضرت سے کہتے ہیں حضرت رات کو کوئی زیارت نہیں ہوئی کوئی دیدار نہیں ہوا حضرت کہتے ہیں کیا دیکھتے رہو جب نیند آتی تھی کیا دیکھتے تھے کہا کہیں ندی دیکھتا تھا کہیں نالا دیکھتا تھا کبھی دریاں دیکھتا تھا کبھی سمندر کے پاس کڑا ہوتا تھا کہا جتنی طلب تُو نے پانی کی کی ہے کاش کہ اتنی طلب تُو حضور کی کر لیتا تھا تُو جہ حضور کی زیارت ہوئی صاحب آج تو ناتے بھی ہم پڑتے ہیں اس لئے نہیں پڑتے کہ حضور راضی ہو جائے آج تقریریں اس لئے نہیں ہوتی کہ حضور راضی ہو جائے آج ہمارے گفتگو اس لئے نہیں ہوتی کہ حضور راضی ہو جائے ہم تو لوگوں کو مو دکھانے کے لئے اور لوگوں کی باگ باگ کے لئے کہ پیر صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے ناز کھانے بڑی اچھی ناز پڑی ہے صاحب میرے روانی پیشوا فرماتے ہیں بیٹے جن کا ذکر کر رہے ہو انہی کو دل میں بٹھا کے ذکر کیا کرو کہ وہ راضی ہو جائیں اگر غلطی بھی ہوگی تو وہ بڑے کریم ہیں کرم فرمائیں گے وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں وہ تجھے معاف کر دیں گے کوئی بات نہیں پھر بھی اگر دنیا آرے آگئی تو کوئی بات نہیں وہ کریم ہے کرم فرما دے گا وہ رحیم ہے رحم فرما دے گا صاحب جو بھی کرنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر کیا کرو میں اس لیے ابتدا نہیں کہہ چکا ہوں کہ ہم تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے آپ محفلوں میں موں دکھانے کے لیے نہ جایا کریں بلکہ حضور منانے کے لیے جایا کریں ہم تو موں دکھانے کے لیے جاتے ہیں حضور کو منانے کے لیے تھوڑا جاتے ہیں صاحب جو حضور کو منانے کے لیے آئے اور ایک کلام سنیں اور کلام سننے کے بعد اس پر حضور راضی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہمارے اصلاف کہتے ہیں جب تم ایک لفظ بھی حضور کی خاطر نکالو گے تو تمہارے نبی تم پر راضی ہو جائے صاحب کریں گے نا کریں گے نا اللہ پاک دوستانِ گرامیِ خدر مجھے آپ کو قابلِ عمل باتوں پر توفیقِ عمل عطا فرمائے اگر میری باتوں سے کوئی دل آزاری ہوئی تو مقصد نہیں تھا حضور دا کرنا میں نے یہ اصلاف آپ کی بھی کیا اور اپنے آپ کی بھی کیا میں بھی صدر جاؤں آپ کو بھی اللہ پاک سوار دے میری کتائیوں کو بھی اللہ معاف فرمائے آپ کی کتائیوں کو بھی اللہ معاف فرمائے میں نے اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑا ہے اور آپ کو بھی جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ حضور سے جڑ جائے اللہ پاک مجھے آپ کو قابلِ عمل باتوں پر توفیقِ عمل عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمائِ بَزْمِ عیدہ یت پیلا خو سلام شمائِ بَزْمِ عیدہ یت پیلا خو سلام وہ ہمارے نبی جن کے ہاں امتی وہ ہمارے نبی جن کے ہاں امتی امتی تیری قسمت پیلا خو سلام مصطفیٰ رحمت پیلا خو سلام شمائِ بَزْمِ مصطفیٰ خو سلام خو سلام اپنا پیارا مدینہ میں بھی دیکھا اپنا پیارا مدینہ میں بھی دیکھا اپنا پیارے مدینہ پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا مصطفیٰ یا رسول اللہ تیرے در کی فیزاؤں کو سلام گمب دے خزرہ کی تھنڈی تھنڈی چاہو کو سلام اے خدا کے لادلے پیارے پیارے رسول یہ سلام اجزا نہاں ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین اللہ صلح اللہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد الہ مری صادری کو قبول و منظور فرما رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنا تمام کمی کجی کو معاف فرما زندہ رہے تو اسلام پہ قیم فرما خاتمہ ایمان پہ فرما مولا اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ 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 محبت محبت کے سائے میں زندگی کا سفر تہہ کرنا نصیب فرما فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما مولا جن کے پاس بیٹی ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما ہم سب کے حال پہ رحم فرما اس مسجد کو عباد فرما مولا آنے والوں کو عباد فرما سننے سنانے والوں کو عباد فرما انتظامیہ پہ رحم فرما مولا سجانے والوں پہ رحم فرما مولا ہم سب پہ کرم فرما اے اللہ اس مسجد کے امام پہ مقتدیوں پہ انتظامیہ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما مولا اس مسجد کو عباد فرما مولا اس مسجد کو عباد فرما مولا اس میں آنے والے نمازیوں کو عباد فرما مولا آج کی میفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا ہماری کتائیوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطائیوں کو معاف فرما مولا سننے سنانے میں کوئی غلطی کتائی رہ گئی مولا معاف فرما مولا اپنی پاک بارگاہ میں ہماری حادری کو قبول فرما مولا اپنے محبوب کے کسیدے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما نادخانوں کی نادخانی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا جس جس نے بھی جس جس انداد میں پڑھا اس کا پڑھنا قبول فرما غلطیاں کوئی رہ گئی مولا معاف فرما مولا انداد ان غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد آمین آمین جا قبول